بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سفید اور کالے موتیا میں کیا فرق ہے سفید موتیا ہماری آنکھ میں جو قدرتی لینس پڑا ہے اس کی ریجنریشن کی وجہ سے جو ہمیں نظر میں کمی آتی ہے دھوکی اس کو سفید موتیا کہتے ہیں اور کالا پانی بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے جب ہمارے آنکھ میں دباؤ اتا زیادہ بڑھ جائے یا دباؤ بڑھے یا نارمل رہے لیکن پیچھے رگ متاثر ہوئے جو دماغ کی طرف نظر لے کے جائے اس کو کلاکوما یعنی کالا پانی کیاتے ہیں اب سفید موتیا کالے پانی کو یا کالا موتیا اس کو لوگ بہت زیادہ مکس کرتے ہیں سفید موتیا قابل علاج مرض ہے جو آپریشن کے بعد مکمل طور سے نظر بہار ہو جاتی ہے اور جو کالا پانی ہے وہ ایک نارملی چلتا رہتا ہے پروگریسیب آئی ڈیجنریٹیو ڈیزیز ہے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اگر اس کا وقت پہ مطلب پور اسیمپل دباؤ کو کم نہ کیا جائے تو وہ کمل طریقے سے نظر ضائع ہو سکتی ہے لیکن سفید موتیا میرے سکیٹر ایکٹ کا ہم اپریشن کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں اور نظر کی پوری بہالی ممکنہ ہے کالے پانی کا ہم وقتن مطلب ٹریٹمنٹ دوائی ڈال کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں یا جو نظر جانے کا عرصہ ہے اس کو لمبا کر سکتے ہیں لیکن اٹی میٹلی پروگریسیف سلولی ڈیجنریٹیف آئی ڈیزیز سلولی سلولی آنکھ کا نظر کمزور ہوتی جاتی ہے